وہ لوگ جو شہروں میں بیٹھ ہیں ان کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کر کے وہ لائف سٹائل کو ہیلتی کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پچھلے ماہ ایک خاتون میری فالو آ رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایک سو کیجی سے ویٹ ففٹی ایٹ کی تو میں ان کا نا ایک پورا ریکارڈ کیا ہوئے ان کا پلان وہ میں شیئر کروں گا وہ کہتے ہیں میں کسی جیم نہیں گئی کوئی پارک نہیں جاتی میں سارا دن گھر میں کبھی سیڑھییں چڑھنی ہے کبھی اپنے کمرے میں جا کے ایسے 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 جوگنگ کرنا شروع کر دینی ہے کبھی میں نے گھر کے اندر ہی تیستیز واک شروع کر دینی ہے بیٹھنا نہیں میں نے ٹی وی بھی دیکھنا ہے چلتے پھرتے دیکھنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے فوڈ کا بہت کیا لیکن انہوں نے کہا جی میں کسی جیم کسی پارک کے گئے بغیر ہی اپنا وزاں نہیں تنا کم کر لی ہے کہ وہ سارا دن مومنٹ کرنی ہے سارا دن مومنٹ کرنی ہے شیئر کر رہا ہوں عام طور پر نا یہ جن لوگوں کو گھٹنوں کا مسئلہ شروع ہوتا ہے نا وہ چلنا پھر نہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گھٹنے درد کرتے ہیں تو ہم سے نہیں چلا جاتا ہے بیڈ ریسٹ کرنا ہے میں نے اچھا اب اس سے کیا ہو گیا اس سے یہ ہو گا کہ ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور گھٹنے مزید خراب ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے مسئلہ یہ کہ جب آپ نے پورا وزن ڈالنا ہے جسم کے اوپر گھٹنے تب درد کرتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے کہ جیسے میں یہ بیٹھا ہونا تو چیئر کو کرسی کو ایسی جگہ پر رکھے جہاں پر نیچے پاؤں لٹک رہے ہیں اور اس میں آپ جیسے سائیکل چلاتے ہیں جیسے سائیکل چلاتے ہیں ٹانگوں کو میں نے اس کو چلانا شروع کر دی ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوا کہ میرے گھٹنے درد نہیں کریں گے میرے بازو درد نہیں کریں گے ٹھیک ہے میں ایکسیز کر رہا ہوں اور دس منٹ کے بعد میری چربی برنونا شروع ہو جائے گی دس منٹ جسم واما پوتی سے چربی اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا گرون میں جانے کا ہونا ہے جتنا جم جانے کا ہونا ہے کرسی میں بیٹھ کے اب سبزی کاٹری ختم آلو چھیل رہے ہیں کام کر رہے ہیں اخبار پڑھ رہے ہیں ساتھ یہ ایکٹیوٹی شروع کر دے لیکن کرنی کتنی دس منٹ کے بعد فائدہ ہونا شروع ہونا ہے اب دن میں یہ کرنا شروع اسے کیا ہوگا کہ وضع نہیں بڑھے گا اور جسم ایکسیز ہوگا کچھ مقصود ایکسیز ہے گھٹنوں کے لیے وہ بھی ہو سکتی ہیں اصل بات ہے اگر آپ نے کرنا ہے کچھ اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر تو نہ آئیے سب سے بڑی چیز یہ ہے جس کا ہیلدی لائف سٹائل ہے نا اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ چل پھر نہ لے صحیح بات جب تک بھاگ رہا اس کو چین نہیں آتا اچھی چیز کھائے گا وہ سکون آئے گا اس کے سامنے بوتلیں آ جائیں گی ڈرنکس آ جائیں گے برگر پیزہ آئے گا وہ تھوڑا تھوڑا کھائے گا کہ چلو اب باقیوں کے ساتھ میں کھا رہا ہوں یہ میرا لیے اچھی چیز نہیں ہے کمفرٹیبل نہیں فیل کرے گا وہ اچھی فوڑ کے لیے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گا وہ چالے کے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گا اب میں ہر ہفتے تقریباً پلان کرتا ہوں کسی ہائی کا کسی ٹریک کا یا اگر کچھ نے مجھے ملتا تو میں ایک لانگ واک پہ نکل جاتا ہوں میں بیس بیس کلومیٹر کی واک کر رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تو کورڑ بھی نہیں ہوتی آئی انجوائے کرتا ہوں اب بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا نا تو ان کے جسم نیت کچھ بھی دل نہیں کرتی ہم چلے ہیلتی لائف سٹیل یہ ہے کہ آپ نے کیپ آن موووینگ کام میں خود کو اتنا ویزی رکھنا ہے کام کریں سارے کام کریں کھائیں اچھا چلے پھرے لیٹریچر کریں لافٹر تھرپی بہت ضروری ہے اچھا لیٹریچر وہ نہ پڑے جو آپ کو پڑے ہسٹری پڑے تاریخ پڑے مذہب پڑے ناول پڑے افسانیں پڑے جس کے اندر آپ کو ریلیکس سکون ملے وہ چیزیں پڑے تاکہ آپ ریلیکس ہو کتاب کا کھڑا نہیں چھڑنا جو ہماری قوم چھوڑ بیٹھی بلکل صحیح یہ بھی بتائیں کہ جو بچے ہیں ابھی جنگ فوڈ کے بڑے شوقین ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کوئی اچھی زندگی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے ٹھیک ہے ان کے لیے بھی کوئی میسج دیں کہ آپ آنے والے زندگی میں ان کے احساس کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں جو بچے ہیں نا انہیں یہ احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو وگر ہے نا وہ وہ نہیں ہے جو آپ کے بڑوں کا تھا جو آپ کے بڑوں کا بھی وہ نہیں جو ان کے بڑوں کا تھا تو ابھی آپ چھوٹے ہو آپ سمجھتے ہو کہ ہمارا حازمہ بھی ٹھیک ہے سب کو ٹھیک ہے میں کچھ نہیں ہونے والا لیکن اکثر بچوں کو دیکھیں ان کے اس کے دانت ہلتے ہیں کسی کا سینسٹیو ہے کسی کا کچھ ہے اب اسے سٹارٹ ہو گئے ہیں حسابتال جا کے دیکھیں بھرے پڑے ہیں ٹینیجر بیماروں سے وگر کام ہو رہا ہے اب ان کو یہ بتانے کی بات ہے کہ اگر آپ زندگی لمبی زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر اپنی لائف کو ایکٹیو بنائے سپورٹس کو نہیں چھوڑے انہوں نے کھانا پینا ہے سب کچھ کھائیں پہیں بچوں کے لیے یہ تھی قدگر نہیں ہے لیکن اچھی فورٹ تو ضرور کھائیں نا دودھ دہی انڈے کا یہ تو اس طرح لازمی کریں نا اور اس کے بعد گرونڈ میں لازمی جانا ہے ظلم یہ جو کی ہے نا سکول آفٹر سکول پھر آفٹر مولوی صاحب یہ تین مسلسل صبح سے لے کے رات تک بچارے بچوں کو وقفہ ہی نہیں آتا یہ ظلم ہے نا کہ ان کو مسلسل جو گرونڈ میں جو جانے کا موقع وہ نہیں مل رہا وہ بہت ضروری ہے اب یہ پیرنٹس کی ذوہ داری بندی ہے کہ بچوں کو کم از کم انہیں گرونڈ میں ضرور لے کے جائیں ہیلڈی ایکٹیوٹی مس کروائے اور پڑھانے کا برڈن کو اتنا ہی رکھیں جو ضروری ہے جو جو ڈویجنز ہیں نا یہ جا کے میٹرک اور ایف ایسی میں ضروری ہیں پہلے سکول لائف میں یہ فرس سیکنڈ تھرڈ آنا یا نائنٹی نائنٹی پرسنڈ نمبر لینے کوئی ضروری نہیں ہے اس سے انسان اچھا بننا اور ہیلڈی انسان بننا یہ زیادہ ضروری ہے تو بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ لائف ہی انجوائی نہیں کرو گے جب آپ بیماریوں کا اور کمزوری کا شکار ہو جائیں اب یونیورسٹری میں جب میں کہتا ہوں نا کہ آپ لوگ کسی ایک کا مجھے اچھا فگر وگر نظر نہیں آرہا نہ فگر اچھی نہ وگر اچھی ہے اب آپ کو کیا ہونا ہے کہ اب آپ لوگ چوبیس پچیس سال کی عمر ہوئے ہیں آپ کا ایکٹیو لائف پینتی سال ہے صرف دس سال صرف دس سال اس کے بعد آپ پری ڈیابیٹک بلڈ پریشر پیڑ کے امراض مٹاپا پیڑ بار نکلا ہے باقی اس کے شکار ہو گئے صرف یہ آپ کی لائف ہے آپ ستر سال تک اپنا یہ فگر جو ابھی تک ہے یا یہ والا رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھئی کچھ کرنا پڑتا ہے یہ جسم اس کو جتنا ہلائیں گے اتنا یہ ٹھیک رہتا ہے جتنا سلو کریں گے اتنا سلو ہوتا ہے ان بچوں کو بھی سمجھانے والے بات ہے اب جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس صرف آردہ سال ہی ہیں اب جو اس بات کو سمجھ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہو ہو نہیں یار ٹھیک ہے میں ہیلڈی لائف اب یہ ہمارے نفس بنا ہو ہے بندہ کھاندہ پیندہ مردے چنگل آتا ہے اور بھائی قوالٹی میٹرز قوالٹی میٹرز وٹسی قوالٹی آف لائف آپ کی قوالٹی لائف ہے آپ کو کپڑے اچھا نہیں پہن سکتے آپ کا پیٹ ہی ترہ بار نکلا ہوا ہے آپ کی فگر ہی نہیں ہے آپ کھا کوئیش نہیں سکتے جس کا بندے کا دات میدہ سب کچھ مضبوط جو مرضی کھا لے ٹھیک ہے سک سک چیز کھا لے جب دل کرے ٹھیک ہے جتنا چلنا پڑتا ہے لائف انجوائے کرنی ہے نا میرا اب انہیں پیسے بڑا بنا لیا میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے نا ایک ایک وہ فلانا پہاڑے چڑھ کے آنا ہے یا فلانی جگہ جانا ہے میں چھے دن کا وہ ٹریک کر کے آنا ہے میں ادھر جانا ہے میں فلانا ملک دیکھی جانا ہے جسم ہی میرا ساتھ ہی دیتا میں نے کیا کر رہا ہے پیسے ہوں میں کیا جو آئے کر رہا ہے اس کو میں صرف صرف اور صرف اگر اسی بھی بیٹھ کے اور سارا وہ یہ اپنے آپ کو رکھ لینا ہے تو وہ وہ ہے ہی نہیں ہے بلکل صرف ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں میں چاروں کے فگر آؤٹ کر کے آپ بتا دیں کہ کون کون سی چیزیں ہمیں کھانی چاہیے لوکے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ رکھیں کہ رفائن ڈاٹا بند کر دیں بیکری کے اندر جو بھی بنتا ہے اور جو بھی ڈرنک بنتا ہے وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے کوئی ڈرنک اچھا نہیں ہے آپ کے لئے سب سے اچھا ڈرنک دودھ ہے وہ کوشش کریں کوئی اچھا ملے لسی ہے پانی ہے ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں کوئی ڈرنک نہیں اچھا وہ آپ کے اندر کیمیکل سے بھارپور ہے وہ کیمیکل آپ کے جسم میں آپ کے کیڈنیز میں لیور میں کٹھے ہونے اور انہوں بیڑا کر دینا یہ رینر فیلر کا سب سے بڑے کاز یہ ڈرنکس ہیں کہ وہ کیمیکل ہیں وہ ڈی ٹاکسی فائی نہیں ہوتے بیماریاں الٹا پیدا کرتے ہیں جو زیرو ڈائٹ لوگ لیتے ہیں کہ زیرو کیلوری لینے ہیں وہ زیادہ نقصان دے ہیں اس سے میٹھا بہتر ہے ایک تو ڈرنک کوئی نہیں لینا پھر یہ بڑی میت بن گئی ہے کہ جوس پیو اپسلوڈی نو جوس میں کیا ہے مثلا آپ سٹرس کا جوس پیتے ہو وٹیمن سی اس میں بہت زیادہ آگیا انسانی جسم وٹیمن سی کو سٹوری نہیں کر سکتا آپ کھا لوگے جتنا چاہیے باقی تو ڈرین اوٹ ہو جانا ہے تو زیادہ لینے کا فائدہ کیا ہے وٹیمن سی تو کام نہ آیا آپ کے باقی کیا جسم میں چیز رہ جائے گی شگر آپ کو کہا جنہا کنو کھاؤ آپ ایک یا دو کنو کھاؤ گا فارق بس اور ساتھ اس کے فائبر آ رہا ہے فائبر آ رہا ہے وہ آئیڈیل اس کی پی ایس بھی آئیڈیل ہے نیوٹرین بھی آئیڈیل ہے وہ ابزار بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے وہ بیسٹ ہے لیکن جب اسی کا آپ نے جوس نکال لیا تو آپ نے تین چار کنوہ کا جوس نکال لیا وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالی نے وہ آپ کے لئے نہیں بنایا اور اس کی پی ایس بھی چینج ہو جائے نہیں وہ اسٹریٹی بھی کرے گا اس کے اندر شگر لیول بھی زیادہ ہے وہ آپ کے جسم میں شگر بڑھا دے گا یہ جوس کے مطال بھی فریش جوس بھی نہیں لینے یہ بھی غلط کنسپٹ ہے بیکری میں جو چیز بنتی ہے وہ نہیں لینی ریفائنڈ آٹا نہیں کھانا آپ نے ملٹی گرین گھروں میں بنائیں یا جیسے وہ ورسہ والوں نے بنایا بھائی ان کا لے یا اپنا خود بنائیں ریسپی بنائیں اپنی مرضی سے بنائیں اور دوسری چیز آئیل کتنا چاہیے ایک بڑا کھانے کا چمچ جو ہے بڑا کھانے کا چمچ چاولوں والا بڑا چمچ ہوتا ہے اس کو پورا بھار لیں سیدھا کر لیں ایک دن کی ریکوائرمنٹ یہی ہے اس سے زیادہ جو آپ لے رہے ہو وہ آپ کوئی جسم کو نہیں چاہیے ملٹی گرین میں تھوڑا سا ایکسپلین سر کریں ملٹی گرین میں کون کون سی چیزیں یعنی کہ رائس ڈالیں میز ڈالیں کیس طرح رائس اور میز دونوں جو ہیں یہ سمپل کابز ہے یہ نہیں ان کی بجائے یہ جو سنت نبیوی میں بھی آتے ہیں جن کا گلائسیمیک انڈیکس بہتر ہے وہ ڈالیں جو جوی چری چنے ڈالیں یہ چیزیں اور سپر فوڈ جیسے کنوا بک ویٹ یہ چیزیں ڈالیں یہ اس کا گلائسیمیک انڈیکس بہتر کرتے ہیں گلائسیمیک انڈیکس یہ ہے جو آپ نے فوڈ کھانی ہے وہ کتنی چیزیں شگر میں کنورٹ ہوتی ہے جو ریفائنڈ آٹا ہے نا جو بزار والا آٹا ہے نان پوری چنے روٹی گھر میں بھی جو پکتی ہے وہ ہی ہے جو کھاتے ہیں وہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے فورا شگر میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ شگر میں کنورٹ ہو جب وہ ہول گرین ہوگا اور مکشر آف ہول گرین ہوگا تو ان کا گلائسیمیک انڈیکس بہت بہتر ہو جاتا ہے پھر وہ آہستہ 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 شگر میں کنورٹ ہوتا ہے جو جو کی ایزی جسم میٹیبلائز کرتا ہے اچھا ساتھ دوسرا اس میں جو نمک ہے نمک آپ کو چھوٹا چائے کا چمچہ نا وہ بھر کے اس کو ایسے بلکل برابر کر دیں چوبیس گھنٹے میں اس سے زیادہ آپ نمک نہیں لینا اچھا اب آپ ایک چپس کا پیکٹ کھاتے ہو اس کے اندر وہ اتنی ہے وہ اسی میں پورا ہو جاتا ہے اب آپ ایک فرائیڈ چک کھاتے ہو اس کے اندر کتنا نمک ہے جتنا وہ ایک پورے چوبیس گھنٹے کے لیے آپ کے پاس اب آپ ایک پیزا اور برگر کھاتے ہو اس کے اندر کتنا نمک اور آئل ہے ایک پیزا اور برگر کے اندر آئل کتنا ہے جو آپ کی اٹھالیس گھنٹوں کی ریکوائرمنٹ کا ہے وہ نمک بھی اور گھی بھی اس کے اندر آجاتے ہیں باقی جو آپ سارے دن کھانے وہ اولید ہے اب اپنی ضرور سے زیادہ لے رہے ہو ایک تو یہ کہ اس کو ضرور اس کو ضرور کے مطابق آپ نے لینا کبھی کبھار کھانے کبھی کبھار کبھی کبھار روز کھانے والی چیز ہی نہیں ہے یہ چیزیں بس بند کریں یہی چیزیں خطرناک ہیں اور اس کے بعد پھر یہ جو آرہے ہیں نا لائک ٹی وائٹنر یہ بھی سنتھیٹک ہیں اس کے بہتر ہے گرین ٹی پی لے خالص دودھ نہیں ملتا نا اس کی چائے آپ نے نہیں پی نہیں تو گرین ٹی لے لیں ٹھیک ہے چائے کو کم کریں میں خود عددی ہوں کھانے کے بعد کھانے کے فورم باہت چائے نقصان دے تھوڑا وقت ڈال لیں کیونکہ اس کے اندر ٹینن زیادہ زیادہ کاڑتے ہیں ٹینن آتا ہے پھر وہ پروٹین اور کیلسیم اور فاسفورس آرہ ان کو باؤنڈ کر دیتا ہے تو پوری قوم ایک تو کھانے کے فورم چائے کی عددی ہے یا ساتھ اس کے ڈرنک پیتی ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی پروٹین کو اور بے شمار جو منرلز ان کو باؤنڈ کر دیتی ہے یہ پتہ ہی نہیں ہمارا میڈیا بتاتا ہی نہیں اس کو پہلے تو یہ باندھ کریں اور پھر یہ ہے کچن گارڈنگ کریں جس میں گار میں اور کچھ نہیں وہ میں اکثر وہ لفظ کہتا ہوتا ہوں کہ پدینہ اور دھنیا ہی گار ہوگا لیں وہ ہر بندہ ہوگا سکتا ہے خاچہ اتھی منزل پہ رہتا ہے بوریوں کے اندر وہ ڈبوں کے اندر سبزیاں لگا سکتا ہے وہ کچن گارڈنگ کے برکشاب کرواتے ہیں چھوٹے چھوٹے جتنی آپ کر سکتے ہیں اب سیکھنا شروع کرتے ہیں وہ آنا شروع ہو جائے گی وہ اس کے کمز کم وہ سیلڈ سبزیاں عبال کے اچھے ٹیسٹ بنا کے اب اس کا قطن مقصد نہیں کہ آپ ٹیسٹ برا بنائیں نہیں اچھا بنائیں ٹیسٹ اچھا کریں بھائی اس کی سیزنی اچھی کریں وہ کھائیں آپ ان کو ایڈ کریں سپر فوڈز کو لازمی ایڈ کریں کنوا کو لازمی اپنی فوڈ کا حصہ بنائیں کنوا پیٹ بھر کے آپ کھا سکتے ہو چیا دودھ میں ڈال کے آپ پیئیں مرنگا کی گرین ٹی بھی لیں مرنگا کو اٹے میں میں ڈالیں مرنگا کو ایزے پاورڈر بھی لیں تو آپ کو یہ بیماریوں سے بچاتے ہیں اور جو جسم میں آپ کی کمی ہے ان کو یہ روکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی